موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین خیر مخبرم ہیں آپ کا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاکیزنہ ارشادات تیس مجلس پر حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب عبد عبداللہ الا اکرمہ اللہ عز وجل چھوٹی سی بات کاشم غور کریں کیا فرمایا فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے سے صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اکرمہ اللہ اللہ رب العزت اس کو عزت سے نوازتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں اگر نوازے گا تو آخرت میں بھی نوازے گا اس کو عزت کہاں سے مل رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور عزت کا اصل مالک کون ہے اللہ رب العزت عزت اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے وَلِلَّهِ الْعَزَّتُ جَمِعَا عزت کے سارے حقوق اللہ رب العزت کے لئے خاص ہیں کوئی عزت کا مالک نہیں کسی کے پاس عزت نہیں ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے جس کو چاہتا ہے اس کو سر فراز کرتا ہے اس کو دیتا ہے اس کو ملتی ہے اب اللہ رب العزت اپنی طرف سے کسی کو عزت سے سر فراز کرے اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کون بندہ ہوگا ہم اچھا مکان بناتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات کو بڑا بڑا کر کے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں کس لئے عزت کے لئے دنیا میں ہماری عزت ہو مال پیسہ زمین جائدات کسی کی پرواہ نہیں کرتے بے اختیار لٹا دیتے ہیں کس لئے لوگ ہماری عزت کریں اور بعض اس کے برخلاف ایک دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں گندئی بدماشی دادا گیری یہ اختیار کرتے ہیں گندے رکھتے ہیں بدماش رکھتے ہیں فلا آدمی نے ہم کو سلام کیا ہم گزرے وہاں سے اور اس نے سلام نہیں کیا وہ ہمارے یہاں آ کر ہم کو سلام نہیں کرتا تو اپنے کسی گندے کو بھیجا اس کو پٹوایا اس کو گالی دلوائی اس کو بیزت کیا محلے میں اس کو گھسٹوایا اب تو کرے گا تو اب وہ دادا بھائی سلام تو اب وہ چلتے پھرتے ان کو سلام کر رہا کس لیں در کی وجہ سے کیا یہ عزت کی وجہ سے کر رہا نہیں اگر اس پر کوئی مصیبت آئے جیسے عام طور پر آتی ہے ایسے لوگوں کو اور پولیس ان کو کبھی پکڑتی ہے اور لے جاتی ہے گھسیٹتے ہوئے پیٹتے ہوئے مارتے ہوئے زلیل کرتے ہوئے تو کوئی سلام کرتا ہے ان کو کوئی آتا ہے ان کے سامنے سارے لوگوں کے دل تھنڈے ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اچھا ہوا خسکم جہاں پا اللہ رب العزت اس کو ایسی سزا دے کہ اس کا کوئی پانی دینے والا نہ ہو عمر قید ہو جائے قید سے کبھی نہ نکلے محلے والوں کو سکون ملے گا شانتی ہوگی کس لی کر رہا تھا عزت پر یہ عزت نہیں ہے یہ ذلت ہے عزت وہ ہے جو لوگوں کے دل میں ہو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں معمولی کپڑے پہنتے ہیں معمولی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جدر سے گزرتے ہیں لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں کس لیے آپ کی شرافت کی وجہ سے آپ کی نیکی کی وجہ سے آپ کی دینداری کی وجہ سے آپ کی علم کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی تو آپ جدر سے آپ گزرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں میں جو محبت آپ کی ہے وہ ان کو مجبور کرتی ہے آپ کی تعظیم کرنے پر آپ کے حال احوال پوچھنے پر آپ کی خیریت معلوم کرنے پر آپ کو سلام کرنے پر آپ کا احترام کرنے پر تو بہت سارے ذرائع ہیں اس کے ایک ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں ذکر کیا اور الوانی صاحب نے صحیح ہمیں ذکر کیا دیگر محدثین نے بھی بعض لوگوں نے متحابین پر کتابیں لکھی ہیں محبت کرنے والوں پر تو تمام طرح کی احدیث اور واقعات اور قصے ان کتابوں میں لکھی ہیں انہوں نے تو اس میں یہ حدیث بھی ذکر کی تو یہاں پر عزت جو مل رہی ہے وہ کس بات سے محبت سے محبت سے عزت ملتی ہے بڑا سبق اس حدیث کا کیا ہے آپ محبت کر رہے ہیں کسی بندے سے اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عزت مل رہی ہے عزت دی جا رہی ہے اس بندے سے محبت کس لیے کرتے ہیں آپ اس لیے کہ وہ نیک ہے دیندار ہے پریزگار ہے علم والا ہے شریف ہے اس کے پاس مال دولت نہیں ہے اس کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جو ذرائع دوسرے لوگوں کے مالداروں کے پاس ہوتے ہیں دنیاوی امیروں کے پاس ہوتے ہیں ان ذرائع میں سے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس کی نیکی ہے شرافت ہے دینداری ہے علم ہے تقویہ ہے پریزگاری ہے آپ اس کی نیکی دینداری کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں محبت کسی لیے دینداری نیکی شرافت کی وجہ سے بے لوس ہے بے لوس ہے یعنی کسی لالچ میں آپ محبت نہیں کر رہے ہیں صرف خلوص کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں یہ آدمی بڑا پکتا ہے نمازی ہے نیک ہے دیندار ہے صابر ہے اچھے اخلاق والا ہے اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں یہ جو آپ کی محبت ہے بے لوس بغیر کسی لالچ کے اللہ رب العزت کو یہ محبتی تنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنی جناب سے اپنی طرف سے آپ کو عزتوں سے سر فغاز فرمتا ہے عزتوں سے آپ کو نوازتا ہے اگر محبت کرنے سے عزت مل جائے تو اس سے بڑا اور نسخہ کیا ہوگا یہ بات تو پتا چلی نا کہ محبت سے عزت ملتی ہے آپ نفرت سے عداوت سے ظلم سے زیادتی سے بے عزتی سے آپ چاہتے ہیں کوئی آدمی آپ کی عزت کرے کیا کہے ہیں گندگی سے کبھی کپڑے صاف ہوتے ہیں گندگی سے کپڑے صاف ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں تو محبت کریں گے تو اس کے بدلے میں عزت ملے گی کس آدمی کی طرف سے بھی آپ کو عزت ملے گی اور آپ کے سماج کی طرف سے بھی آپ کو عزت ملے گی کیونکہ یہ عزت سماج نہیں دے رہا ہے اللہ رب العزت دے رہا ہے تو محبت کرو آج مسلمان سب سے سادہ غریب ہے اس اعتبار سے کہ محبت اس سے چھن گئی ہے نفرتیں یا داوتیں اس قدر ہمارے دلوں کے اندر ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بہتات ہے ان کی کہ محبت انقا ہو کر رہ گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی برائیہ کر رہا ہے کیا صورتحال ہو گئی ہے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے تو وہ جو محبت جس کے نتیجے میں عزت ملتی ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ہم محبت کرتے ہیں کسی سے تو کسی لالچ میں نیکی دینداری پرہزگاری اور اس کے انعصاب کی وجہ سے نہیں جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تو بندے سے محبت کریں کس لیے نیکی دینداری پرہزگاری اور اس کی تقوی شیاری کی وجہ سے و اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے نواز دے گا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عزتوں سے صرف عواز کریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے